ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ایسے خان جیسے کہ آپ نے ٹائٹینک مووی تو دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کس نے بنایا تھا آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یونک ویڈیوز ملتی رہے دس اپریل ونیس سو بارہ کو اپنا سفر شروع کرنے والے دنیا کے مشہور ترین جہاز ٹائٹینک کو تھارمز اینڈریوز نے بنایا تھا ساتھ فروری اٹھرہ سو تریتر کو آئرلینڈ میں پیدا ہونے والے تھارمز اینڈریوز جونئر برطانیہ کے مشہور بزنس مین اور شپ میکر تھے وہ ہارلینڈ اینڈ وولف کمپنی بیل فوسٹ آئرلینڈ کے منیجنگ ڈیریکٹر ایم ڈی اور ڈرافٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیڈر تھے دوستو ان کے ایک بھائی جون ملر اینڈریوز نورثر آئرلینڈ کے پرائم منسٹر جبکہ دوسرے سر جیمس اینڈریوز لارڈ چیف جسٹس آف نورثن آئرلینڈ تھے تھارمز نے سولہ سال ہی کی عمر سے اپنی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف میں ریگولر لی جانا شروع کر دیا تھا اس وقت ان کے انکل اس کمپنی کے افیر سمالتے تھے لیکن کمپنی کے ڈیفرنڈ ڈپارٹمنٹ میں کئی سالوں تک کام کرنے کے بعد انہیں کنسٹرکشن ورکس کے ڈپارٹمنٹ کا منیجر بنایا گیا تھا انہیں کمپنی کا ایم ڈی تائے کیا گیا کمپنی کے دیگر ایمپلوئیز کے ساتھ کام کرنے کے بعد ہر ایمپلوئیز ان سے اچھے طرح واقف تھا ایمپلوئیز کے ساتھ ان کا رویہ نرم تھا اس لیے انہیں ہر کوئی پسند کرتا تھا ایم ڈی بننے کے بعد انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا جہاز بنانے کا پلان بنایا اور 17 ستمبر 1908 کو وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی نے تھومز کی کمپنی کو آرائیم ایس ٹائٹینک بنانے کا آرڈر دیا ٹائٹینک کا کنسٹرکٹیو کام 31 مارچ 1909 کو شروع ہوا جبکہ اسے 2 اپریل 1912 کو کمپلیٹ کیا گیا یہ جہاز اپنے پہلے سفر جو آخری بھی ثابت ہوا 10 اپریل 1912 کو نکل چکا تھا جس میں 2224 مسافروں میں تھومز بھی شامل تھے 15 اپریل 1912 یعنی صرف پانچ دن میں جہاز ایٹلینٹک اوشیان میں ڈوب چکا تھا اور 1500 مسافر مارے گئے مرنے والوں میں تھومز بھی شامل تھے دوستو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ آپ کو ٹائٹینک جہاز کے بارے میں انفارمیشن ملے اور آپ کی نولیج میں اضافہ ہو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہاں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقی